موسیقی موسیقی اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے نئے پروگرام پر جو کی ہے موسیقی 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 F statement ٹھیک اور اسے اس کے پریس کروں گا اب ہم آتے ہیں کوٹ پہ ٹھیک ہے اب اف سٹیٹمنٹ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے میں نے لاس پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا ایک سٹیٹمنٹ سے ہم ایک پاتھ ڈیفائن کرتے ہیں ہمارے لوجک کا جیسے مان لیجے ایک ٹریڈنگ ویو کا ایک چارٹ کھول لیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکنی کل انالیسز بھی جان لے ٹھیک ہے میں پہلے سے ہی لگن ہوں تو یہاں پہ چلے لیتے ہیں SBIN سٹیٹ بینک آف انڈیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکنی کل انالیسز کر لیں گے کی سٹوک کا کیا حال ہے تو میں نے دو انڈیکیٹر لگا رکھا ہے ایک کلتنا چینل دوسرا ایک رسائی ٹھیک ہے یہ رسائی نورمل رسائی سے الگ ہے لیکن پھر بھی میں اسے رسائی کنسیلر کروں گا تو ہم یہاں پہ سفر انالیسز کرتے ہیں ٹھیک ہے دے چارٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جب بھی یہ لور بینڈ پہ ہوتا ہے کلتنا چینل کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے وہ ہمیشہ اوپر جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ گیر سکتا ہے نیچے ٹھیک ہے اور اگر وہ ہی لور چینل پر ہے تو وہ اوپر بڑھ سکتا ہے لیکن اس میں ہم لوگ ایک اور لوجک لگانا چاہتا ہے جیسے جب بھی وہ لور بینڈ پہ ہے اور رسائی جو ہے وہ پچاس کے نیچے ہے تو ہمیں بائی کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو رسائی پچاس کے نیچے ہے تو اسے بائی کرنا ہے دوسرا تو اپر بینڈ کلتنر چینل کا کلوزنگ بھاو کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کا رسائی جو ہے وہ ستتر یا ستتر کے اوپر ہے تو ہمیں اسے بیچ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو کنڈیشن ہو گیا ہے تو ہم نے پات کیا ڈیفائن کیا ہے ہم نے یہاں پر تو ہمارا لوجک کیا ہوگا اف کلوزنگ اس ایباو کے سی کلتنر چینل اپر بینڈ ڈیفائن کیا ہے رسائی اس ایباو سیونٹی 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 مطلب کلتنر چینل کا اپر بینڈ سے کلوزنگ بھاو اوپر ہوگا اور RSI ستتت سے اوپر ہوگا تو ہمیں بیچنا ہے دوسرا ایک کنڈیشن ہے if closing is below Keltner channel lower band and RSI is below 50 then we should buy the stock یہ سمپل سا ایک logic ہے ضروری نہیں یہ ہمیشہ صحیح ہو لگن ہم نے جو technical analysis کیا ہمیں یہ سمجھ میں آیا تو یہ logic ہم کمپیٹر کو کیسے سمجھائیں گے تو یہ logic ہم define کر سکتے ہیں if statement سے ہم اسے if loop بھی کھاتا ہے ہے ٹھیک ہے تو جیسے مان لیجئے تو ہم جیسے ہم نے SBI کا stock لیا تھا تو ہم یہی consider کریں گے SBI کا بھاو چل رہا ہے 384.4 equal to 384.40 اب اس کا KC upper band لیں گے KC upper band کتنے پر چل رہا ہے وہ دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے تو KC upper band ہے اس کا 389.15 پر ٹھیک ہے اور KC underscore lower band جو ہے وہ ہے 338.05 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور RSI دیکھ لیتا ہے RSI جو چل رہا ہے اس کا یہاں پہ ہے یہ ہے 64.6 ٹھیک ہے یہاں پہ 64.6 فیٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ 3 parameter کو پکڑ کے ایک algo define کرنا ہے algo مطلب ایک loop define کرنا ہے جس میں ہم ایک particular path بتائیں گے اور یہ program ہمیں بتائے گا کی کیسے کی ہمیں کیا کرنا ہے buy کرنا ہے sell کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو صرف میں نے آپ کو program سمجھا دیا ہے اب ہم if statement پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ایک code لوں گا ٹھیک ہے اب if کو کیسے define کرنا ہے ٹھیک ہے تو if کے operators کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو if کا logic سمجھا دیتا ہوں اگر if ایک statement ہے اور ایک condition آپ دے رہے ہو if condition ٹھیک ہے اگر یہ صحیح ہے تو یہ چیز کرے گا computer ٹھیک ہے تو جتنے بھی statement ہے جتنے بھی آپ نے condition دے رکھے وہ execute کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور if کا statement ہے جسے ہم if اور else بولتے ہیں اگر یہ نہیں تو یہ ٹھیک ہے تو if condition میٹ کرتا ہے پھر ایک statement ہوگا ٹھیک ہے اگر وہ condition نہیں میٹ کرتا تو یہ statement ہوگا ٹھیک ہے تو اس logic میں آپ نے دو ہی پاتھ دے رکھا ہے پہلے logic میں آپ نے صرف ایک ہی پاتھ دے رکھا تھا if condition اگر مل رہی ہے تو یہ آنا چاہیے بس اور یہاں پہ آپ نے دے رکھا ہے اگر condition میٹ ہو رہی ہے تو statement 1 پہ جائے اور condition نہیں میٹ ہو رہی ہے تو statement 2 پہ جائے ٹھیک ہے اب اس کو اور بھی ہم بڑھا سکتے ہیں جسے ہم nested loop بھی کہتے ہیں تو یہ میں آگے ہوں گا پہلے یہ دو چیز ہم سمجھ لیتا ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو boolean logic کے بارے میں بھی بتایا تھا تو یہ بہت ضروری ہے if statement میں ٹھیک ہے ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کونسا condition میٹ ہو رہا ہے کونسا condition میٹ نہیں ہو رہا مطلب کونسا condition true ہے اور کونسا condition true نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم practical example لیتا ہے جیسے یہ ہی لے لیتا ہے ٹھیک ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم نے reliance کھا لیا تھا if loop بتایا تھا ٹھیک ہے تو ہم ایک پھر سے SPR کا شیئر کا ہی کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے تو اس particular line of code کو run کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا جو SPR کا value ہے KCU KCL RSI کا value وہ fix ہو جائے گا ٹھیک ہے اس نے value fix کر لیا اور مان لیجیے یہاں پہ مجھے print SPR کرنا ہے تو وہ مجھے value ڈے گا ایک منٹ سوری میں نے کہا نا جب caps اور small letters کا بہت دھیان رکھے گا sbin enter کروں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے مجھے اس نے value دیا ہے جو میں نے value feed کیا تھا تو ہم نے run کر دیا تو یہ value ہمیشہ use کر سکتا ہے ٹھیک ہے اسے میں delete کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم ایک simple logic لگاتے ہیں پہلا والا جو if loop ہے اس کے بارے میں ہم جانے گے تو ہم یہاں پہ کہیں گے ہم صرف ایک ہی statement لگا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کہیں گے if rsi is less than 30 by یہاں پہ if rsi is less than 30 print by sbin ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کیا کرے گا یہ loop میں جائے گا اور چیک کرے گا rsi کا value کیا ہے تو ہم اسے صرف run کر کے دیکھتا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی print نہیں کیا کیوں کیونکہ اس نے rsi کا value چیک کیا وہ ہے 64.6 کیا وہ 64.6 30 سے کم ہے نہیں تو یہ ہمیں جو boolean logic یہاں پہ ملا وہ ملا logic جو defined ہوا وہ تھا فالس ٹھیک ہے کیونکہ rsi 64.6 30 سے بڑا ہے نہ کی چھوٹا ٹھیک ہے یہ میں ابھی ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے مان لیجے اگر میں یہاں پہ اس کو greater than 60 کرتا ہوں اور یہاں پہ بولتا ہوں rint sell phrases ڈیلیٹ اسے میں اگر انٹر کروں تو کیا پرینٹ کرے گا sell sbi کیونکہ 64.6 ہے RSI اور یہ RSI 60 سے بڑا ہے اسی لئے یہ سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہوا پرنٹ والا ٹھیک ہے تو ایسے بہت سا ہی چیزیں کر سکتے ہو جیسے یہاں پہ اور ایک پرنٹ کمانڈ دیتے ہو اب جو جو سٹیٹمنٹ دیتے جاؤ گے جیسے پرنٹ سولڈ ایس بی آئین ایٹ ٹھیک ہے اور ہم نے ایک ایس بی آئین کا ویلیو لیا تھا ٹھیک ہے بس تو آپ جتنی سٹیٹمنٹ ڈالنے چاہو ڈالنا چاہو تو آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس سٹیٹمنٹ جتنے بھی ہے وہ آتے جائیں گے تو یہ ہمارا ایک یہ کنڈکشن میٹ ہویا ہے اس میں صرف آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ایس جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹے اکشروں میں ہوگا اور یہ آپریٹر ہے اس آپریٹر کے بارے میں میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور یہ سنٹیکس ہے سنٹیکس ہمیشہ دھیان رکھے گا ایف کے بعد جو ویڈیبل ہے اس کا ایک آپریٹر اور جو ویلیو ہے جس سے کم زیادہ ہے اور یہ کولن جو ہے یہ ڈالنا مد بھولیے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی پرنٹ کا نورمل سنٹیکس ہے اور یہاں پہ دیکھئے گا یہ ہم نے اینڈینٹ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا اینڈینٹ ایسا ہے تو وہ کام نہیں کرے گا سنٹیکس ایرر دے گا آپ کو ٹھیک ہے اینڈینٹ کا دیکھئے یہ جب بھی ایسا اینڈینٹیشن ایرر ہے آپ ایرر کے بارے میں بھی جان لیجئے جب بھی یہ اینڈینٹیشن ایرر دے رہا تو مطلب آپ کا یہ آپ اینڈینٹ اپنے صحیح سے نہیں کر رکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں آپ اپریٹرز پہ ٹھیک ہے آپ اپریٹرز کون کون سے ہوتا ہے جو ہم ایس لوپ میں یوز کر سکتا ہے ٹھیک ہے پہلا ہے گریٹر ڈین جو کی ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے لیس دین جو کی ہے یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ گریٹر ڈین این ایکویل ٹو ٹھیک ہے تو یہ ہے ایسے ٹھیک ہے پہلا جو گریٹر ڈین کا سیمبل ہے وہ اس کے بعد ایکویل ٹو آپ اس میں اس کو الٹا کر دوگے ایسا کر دوگے تو یہ گلت ہو جائے گا اسے ایسا نہیں کرنا اسے ہمیشہ اس کے بعد ہوتا ہے سیم طریقہ ہے سیمبل کے بعد ایکویل ٹو ہوگا ہمیشہ دھیان رکھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایکویل ٹو ایکویل ٹو کے لیے آپ کو دھیان رکھنا ہے دو ایکویل ٹو دینے ہیں ایکویل ٹو ایکویل ٹو اس میں ہے پہلا اسکلیمیشن دیکھیں ہمیشہ ایکویل ٹو بات میں آتا ہے پہلا اسکلیمیشن ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایکویل ٹو یہ ہے نوٹ ایکویل ٹو 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 اب ہم ہر ایک آپریٹر کو یوز کر کے بھی دیکھیں گے ہم یوز کریں گے کے سی U اور KC L کا ٹھیک ہے اور ہم لوجک بھی بولین لوجک کو بھی ایک طریقے سے سمجھیں گے ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم ڈالیں گے کیا KC کے کلٹنل چینل اپر بینڈ کلٹنل چینل لور بینڈ سے بڑا ہے ٹھیک ہے KC underscore U is greater than KC underscore L ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کا انسر کیا ہوگا اس کا انسر true ہونا چاہیے کیونکہ KC جو ہے وہ upper band کا value ہے KC L ہے جو lower band کا value ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 389.15 ہے اور یہ 388.05 تو اس کا انسر جو آنا چاہیے وہ آنا چاہیے true ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقے کا logic ہے تو اس میں ہم ایسا کر سکتے ہیں if ٹھیک ہے KC U is greater than KC L ٹھیک ہے اس کا کوئی logic define تو ہوتا نہیں لیکن پھر بھی ہم کچھ بھی ڈال سکتے ہیں print ڈالو تو آپ پتا ہونا چاہیے اس کا answer کیا ہوگا اس کا answer ہوگا false یہ اٹھا دینا ٹھیک ہے اس کا answer ہوگا false کیوں کیوں equal بہت بہت ضرور ہی ہوتے سمجھ نے کے لیے اور یہ operators آپ کو انت تک کام آنے بھالے ہیں تو ہم آتے ہیں ہمارے دوسرے logic پر if اور else والے logic پر اور ہم use کریں گے یہ سارے operators میں سے کچھ operators اور کوشش کریں گے کہ یہ ہم define کر سکے ٹھیک ہے تو پلس کریں گے ٹھیک ہے سوری یہاں پہ کلک کرنا ہے اور پلس کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم سمپل سا ایک پروگرام بنائیں گے کسی یو اور کسی ال پہ ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ ایک اور value ڈے رہتے ہیں closing کیا ہے sbin کا بھاو جو ہے یہ closing ہی سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں ہمارے پروگرام پر تو ہم یہاں پہ ایک logic define کریں گے f sbin اس کا مطلب کیا ہے اگر sbi کا value مطلب closing value is greater than kcu تو اس کا مطلب کیا ہے ہمیں print دینا ہے ہمیں condition دینا ہے کی بھائی sell sbin ٹھیک ہے sell sbin add تو یہاں پہ ہم value بھی دے سکتے ہیں جیسے ہم بول دیں گے sbin اگر بڑا ہے sell sbin add kc upper channel ٹھیک ہے یہ value دے گا مجھے یہ اب آپ کو سمجھ بھی آج جائے گا کہ کوڈنگ کیا ہے ٹھیک ہے اگر یہ صحیح ہے ٹھیک ہے یہ print کریں اور یہ صحیح نہیں ہے تو ہم یہ پہ else کا use کریں گے اور بولیں گے کہ print don't sell سیدھا یہاں پر آئے گا اور ہمیں value دے گا تو ہم اسے run کر دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے sell signal دے رہا ہے آ sorry یہ sell signal بھی نہیں ڈی 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 مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ رکھو تو اگر میں اسے رن کروں تو یہ value جو ہے جو بہت سارے data crunch ہو کے ملتے ہے تو یہ value ہمیں ملتی ہے انت میں تو یہ ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے سارے values change ہوتا رہتا ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا ہم نے دو path define کیا اگر یہ راستہ صحیح ہے تو یہاں پر جائے اگر نہیں تو وہاں پر جائے تو یہ ایک طریقے کا if and else کا statement ہوا ٹھیک ہے تو اب تک ہم نے 2 condition if loop میں کر چکے ایک simple ایک path والا یہ میں ڈیل دیتا ہوں one path if loop ٹھیک ہے اور یہ ہے two path if loop if else loop ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک تیسرا ہوتا ہے multiple path if else if elif else loop اسے ہم نیسٹیڈ if loop بھی بولتا ہیں تو یہ صرف ایک ایک level اوپر جاتے جاتا ہے جیسے ہم نے ابھی کیا کیا ہے ہم نے صرف ابھی تک ایک ہی parameter جو ہے ایک ہی variable کو use کر کے parameters define کیا ہے جیسے یہاں پہ ایک ہی ہے rsi یہاں پہ ایک ہی ہے kelzner channel ٹھیک ہے اگر ہمیں kelzner channel اور rsi دونوں کا mix up کرنا ہے تو ہمیں multiple path پہ جانا پڑے گا وہ کیسا ہوتا ہے تو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو if condition is true اگر یہ true ہے تو statement 1 پہ جائے گا 1 پہ جائے گا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اس میں alif ڈال سکتا ہے alif اگر یہ نہیں تو یہ alif if condition 2 is met تو یہاں پہ میں 1 ڈال دیتا ہوں تو یہاں پہ ہوگا if condition 1 is met statement 1 پہ جائیے ٹھیک ہے اور statement 1 پہ جانے کے بعد ایک اور condition check کیجئے if condition 2 is met تو جائیے statement 2 پہ ٹھیک ہے اور اگر یہ met نہیں ہو رہا سیرا else پہ آئیے else statement 3 ٹھیک ہے تو یہ loop کیا ہے اگر if condition 1 is man equal to 1 equal to reliance کر دیتا ہوں اور symbol 2 equal to maruti کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے ایک if loop ڈیفائن کرنی ہے جس میں پوچھ نا ہے کی کیا symbol ایک اور symbol دو ایک ہی ہے تو میں کیا کروں گا ڈیف ایک ایک 1 is equal to symbol 2 ٹھیک ہے اور enter print both symbols are same ٹھیک ہے اور اگر یہ same نہیں ہے تو میں کیا کروں گا else print both symbols are different ٹھیک ہے مطلب اگر یہ statement true ہے تو یہ بولے گا کہ یہ symbol 1 اور 2 ہے وہ ایک ہی company ہے اگر نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ ایک 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 ہم نے equal to operator بھی use کلیا ہے کنٹرل enter تو یہاں پہ دکھا رہا ہے both symbols are different ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اگر not equal to ڈالتے ہیں تو یہ ultra print کرے گا وہ بولے both symbols are same کیوں 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 ہم نے یہاں پہ اس کا positivity ہی change کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک program ہے ہم آتے ہیں ہمارے نیسٹر loop ٹھیک ہے ہمارا جو main program تھا جو ہم نے پہلے define کیا تھا kelter channel اور rsi کے basis پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے پہلے ہمارے یہاں پہ آپ کو logic بتا ہے کہ اگر sbi کا بھاو کیسی upper band سے زیادہ ہے تو اسے sell کرنا ہے اور lower band سے کم ہے تو buy کرنا ہے لیکن اس ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ rsi 70 سے زیادہ ہے یا 50 سے نیچے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ ہمارا جو logic ہے اسے ہمیں copy کر لیتا ہوں یا میں سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم ایک سمپل سا f loop define کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے f پہلے تو ہمیں parameter سمجھ بھی ضرور ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو parameter ہے kcu اور kcl ٹھیک ہے یہ صرف single ہے ٹھیک ہے تو کوشش کیجئے آپ نے جو بھی logic ہے اس کو کم effort سے coding کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں پہلے rsi کو consider کروں گا میں بولوں گا f ٹھیک rsi is greater than 70 ٹھیک ہے تو میں بولوں گا if اس کے بعد بھی میں ایک اور if ڈالوں گا if sbin is greater than اور equal to kc underscore u ٹھیک ہے تو میں define کیا کر رہا میں selling کا بتا رہا ہوں پہلی بار ٹھیک ہے یہ جو میرا code ہے یہ ہے to sell stock ٹھیک ہے یہ بھی جو میرا code ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اگر کس upper band کے پاس میرا بھاو ہے تو میں اسے بیچ نہیں چاہوں گا to sell stock ٹھیک سکتے یہاں پہ میں ایک indent ڈو کا اور یہاں پہ print command دوں گا sell sb i ڈ ڈ add یہاں پہ کون سا بھاو کم ہو گا sb i ڈ کئی بھاو کم ہو گا ٹھیک ہے تو اسی پر ہی بکے گا ٹھیک ہے ٹھیک یہ ایک statement دیا دو if میں ڈال چکا ہوں اب یہاں پہ میں else ڈال دا ہوں ٹھیک else print don't sell sb ڈ اس کے بعد ہم ایک اور if loop ڈال ایک if command ڈال 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 جس میں ہم کہیں گے ki l if rsi is less than 50 ڈال اور if sbin is less than اور equal to kc underscore l ٹھیک ہے مطلب sbi کا بھاو keltnet channel کے بھاو سے بھی نیچے ہے تو ہم کیا کہیں گے print by sbin کتنے پہ بھائی کرو گے آپ keltnet channel کے lower پہ ٹھیک ہے اس میں بھی else ڈال سکتے ہو آپ اور بول سکتے ہو print اگر یہ بھی condition میٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم بولیں گے don't buy sbin ٹھیک ہے تو یہ لوجک ڈیفائن کیا ہے سمجھ لیجے اگر rsi 70 کے اوپر ہے اور sbin کا بھاو keltner channel کے بھاو سے بڑا ہے تو ہم یہ کہہ رہا ہے کہ sbin کو بیج دو else don't sell sbin ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چیک کرے گا rsi is less than 50 ملو rsi 50 سے نیچے ہوگا اور ساتھ ساتھ sbin کا بھاو جو ہے وہ keltner channel کے بھاو سے نیچے یا برابر ہوگا تو ہمیں buy کرنا ہے sbin ٹھیک ہے اگر وہ بھی meet نہیں ہوتا ہے تو don't buy sbin تو ہم نے چاروں طریقے سے define کر رکھا ہے بیچ یا خرید یا تو مت مجھے کچھ value نہیں دے رہا کیوں کیونکہ کوئی condition meet نہیں ہو رہا یہاں پہ rsi 70 کا ہے نہیں کیونکہ rsi 64.6 تو یہ condition meet ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ condition meet نہیں ہوا تو یہاں تک آنا ہی نہیں تھا اس بعد دیکھتا ہے rsi 50 سے نیچے ہے ہاں ہے بتائیے نہیں کیونکہ sbn 384 پہ ہے اور kels name channel جو ہے 338 پہ تو یہ condition meet نہیں ہوا تو یہ کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگ ایک اور ایک command ڈے سکتے ہے else print don't do anything کچھ بھی مت کرو بھئی اگر کچھ signal نہیں مل رہا تو ٹھیک ہے اگر میں ابھی score run کرو تو یہاں پہ آ گیا don't do anything کیونکہ کوئی بھی condition meet نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر میں اسے change کرو value کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں 72 کرتا ہوں ٹھیک ہے 72 point six کرتا ہوں اور اسے run کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکھے اس particular code کو run کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو مل گیا don't sell sb n q ملا آپ کو یہ کیونکہ آپ دیکھ سکتے rsi is greater than 70 to rsi hi 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 kcu greater than or equal to kcu to bn kcu 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 to bada to bada to meet nai ho ni hi 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 ہوا کونسا statement execute ہوگا یہ statement execute ہوگا جیسے یہ statement execute ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے لوگ کے ٹھیک ہے ایک condition met ہو گئے وہ باہر آ گیا ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے change کریں ٹھیک ہے ہم KCU کو 384 کے پاس ہی لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو KCU کو ہم کر لیتے ہیں 384.15 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہو رہا ہے اپر بینڈ جو ہے اور کلوز جو ہے اس بی آئے کا وہ اپر بینڈ سے زیادے کا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اسے صرف رن کرتا ہوں اور پھر سے جا کے یہ لوجک اگر رن کروں میں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیل ایس بین ایت 384.4 تو یہ ہمارا ایک آل گو ہو گیا ہے سمپل سا آل گو ہے اب ہمیں اس میں کیا کرنا ہے یہ جو ویلیوز ہے یہ ہی change کرنی ہوتی ہے تو اس میں ہم ایکسیل use کر سکتے ہیں ہم ڈیٹا پول کر سکتے ہیں ڈیٹا کو وہاں پہ ڈال سکتے ہیں rsi calculate کر سکتے ہیں calculate channel calculate کر سکتے ہیں اور بعد میں صرف اتنا سا چھوڑا سا ایک logic define کرنا ہے میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ یہ difficult لگ رہا ہوگا ٹھیک ہے کافی practice کے بعد تو مجھے سمجھ میں آیا ہے یہ چیز تو آپ بھی کوشش کیجئے کوشش کرنے والوں کی ہاتھ نہیں ہوتی یہ پکی بات ہے اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے boolean logic کے بارے میں تو ابھی تک ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہے ایک path والا if condition دو path والا if condition اور ایک nested if condition ٹھیک ہے ہم نے program بھی define کی ہے one path والے دو path والے یہ ہے ٹھیک ہے اور multiple path والا یہ ہے ٹھیک ہے اس میں اس کے علاوہ ہم نے operators کے بارے میں جانا greater than less than greater than equal to less than equal to equal to or not equal to ٹھیک ہے تو if loop یا decision structures یا if statements پہ یہ ساری چیزیں important ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم آئیں گے اور تین operators پر جیسے یہ سارے operators تو ہے اس کے علاوہ بھی اور تین operators ہیں جیسے کی ہے ایک ہے and operator دوسرا ہے اور operator اور تیسرا ہے not operator ٹھیک ہے تو یہ تین operator کے بارے میں ہم جانیں گے تو پہلے آتے ہیں and operator پہ تو and operator کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے دو condition ہے if condition one and condition two ٹھیک ہے تو اگر آپ کے condition one اور condition two دونوں meet ہوتا ہے مطلب یہ statement true ہوتا ہے تو آپ ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں وہ بھی میں آپ سمجھا دوں دونوں condition meet ہوگی and operator میں تب ہی ہی and operator کو use کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو operator ہے وہ ہے اور operator ٹھیک ہے اس میں جو conditions ہوتا ہے اس میں same چیز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو if condition one اور condition two ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یا تو condition one true رہے دوسرا false رہے ٹھیک ہے یا تو پہلا والا false رہے اور دوسرا والا true رہے ٹھیک ہے یا تو دونوں true رہے ٹھیک ہے تب آپ کو یہ particular operator جو ہے وہ use کرنا ہے and operator میں میں نے نہیں بتایا تھا and operator میں آپ کو ڈونوں condition true چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب ہی وہ operator useful ہے نہیں تو وہ operator useful نہیں ہے ٹھیک ہے اس اور operator میں آپ کا ایک بھی condition true ہوگا یا دونوں condition true ہوں گے تب یہ آپ loop use کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے not operator ٹھیک ہے not operator میں آپ same condition فید سے میں بتاؤں گا ctrl c ctrl v تو اگر ایک condition if condition one not condition two مطلب پہلا condition میٹ ہو رہی ہے دوسرا condition نہیں میٹ ہو رہی ہے تب ہی جا کے not operator use کرنا ہے تو اس میں rule کیا ہوگا اگر condition one is true اور دوسرا condition two is false تب ہی تب جا کے ہی یہ logic آپ کا کام کرے گا نے تو نہیں کرے گا ہم جاڑا تا and اور اور کا ہی use کرتے ہیں not کا use نہیں کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں دیکھیں تو یہ تین operator جو ہے یہ بہت کام کے ہیں ہم حالانکہ یہ ساری چیزیں بھی use کرتے ہیں یہ سارے operators بھی use کرتے ہیں لیکن اس operator کے ساتھ ساتھ ہم اس operator کا use کریں گے تو ہمارا جو logic ہے جو definition ہے اس کا وہ کافی آسان ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ ہمیں چاہیے تھا کیا ہمیں صرف یہ چاہیے تھا sells is behind یا تو buy is behind یہ ہی دو سگنل ہمیں چاہیے تھا ہمیں یہ ساری چیزیں تو چاہیے نہیں تھی don't buy don't buy don't buy یا تو don't do anything ہمیں یہ تو waste ہی ہے صرف memory ہی کھائے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اگر مان لی جو میں and operator کا use کر کے اگر یہی سیم logic define کرنے چاہوں تو اس میں کیا ہوگا میں اسے کاپی کر لیتا ہوں دیکھا میں ایک اور line of code میں آتا ہوں اسے کاپی کرتا ہوں تو جیسے یہ ہے if rsi تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں میں آٹا دیتا ہوں اور یہاں پہ and ڈالتا ہوں اور یہ دوسرا condition ہے میرا hbn keltner channel کے بھاؤ سے زیادہ ہونا چاہیے تب ہی مجھے sell کرنے کا signal ملے گا تو یہ ساری چیزیں تو مجھے ضربت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ delete کر دیتا ہوں if rsi is greater than sorry rsi is less than 50 and sbin is less than اور equal to keltner channel low تو مجھے buy کا signal چاہیے اور اگر ان دونوں میں سے بھی چیزیں مت نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پہ مجھے condition چاہیے print don't do anything تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میرا value تھا output تھا اس particular logic کو run کرنے کے بعد کوئی سیم اور سیم چیز یہاں پہ مجھے ملنی چاہیے ٹھیک ہے دیکھ لیجائے تو میں نے کیا کیا میں نے سیمپل سا اتنا بڑا logic define کرنے سے اچھا میں نے and operator کا use کر کے logic کو بہت چھوٹا کر دیا ٹھیک ہے مجھے same output ملا ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ٹھیک ہے تو یہ فائد ہے ہوتا ہے operators کا use کرنے میں and اور اور بہت زیادہ use ہوتا ہے not operator use نہیں ہوتا صرف یہ جان لیجائے کہ آپ کو چاہیے کیا logic میں اور آپ کونسا اچھے طریقے سے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں boolean variables پر اب boolean variables کیا ہوتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے تو مان لیجائے میں آپ کو کہوں کہ میں نے ایک variable define کیا اس میں کہہ رہا ہوں market underscore is up ٹھیک ہے تو میں کہہ رہا ہوں کی market is up میں بول رہا ہوں کی market is up اور یہ true ہے کی market سچ میں اوپر ہے اور بولو market is down آج market اوپر تھی تو میں market is down کو false دیتا ہوں تو یہ میرے variable جو ہو گئے market is up اور market is down یہ میرے دو boolean variables ہو گیا ہے تو اگر میں اسے اگر define کرنے جاؤں اور اس کے basis پہ ایک loop بنانے جاؤں تو وہ میرا ایک boolean logic والا loop ہو گا جائسے if market is up is true ۔ 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 سیل 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 یہاں پہ کیا ہوا ہے میں نے کوئی ویلیو نہیں لی میں نے یہ بھی نہیں کیا کہ کوئی ایک پیرامیٹر چیک کر رہا ہوں میں صرف صرف دیکھ رہا ہوں کہ ایک پرٹیکلر ویلیو true ہے یا false ٹھیک ہے اور میں اگر اس کو enter کروں تو مجھے buy 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 کا signal دے گا تو کبھی کبھی ایسا mode آتا ہے programming میں جس میں آپ کو ایک value جو دینی ہوتی ہے وہ true اور false میں دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک boolean variables تھا اس کا کیسے استعمال کرنا ہے میں آنے والے ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں نے جو جو چیزیں سکھائی ہے وہ سمجھ میں آئی ہے یہ جو particular chapter ہے if statement اگر آپ یہ if statement نہیں کر سکتے ہیں تو میں آپ کو advice کروں گا کہ آپ python programming میں نہیں چاہیے گا کیونکہ یہ بہت ہی basic اور بہت ہی ضروری چیز ہے algo define کرنے میں اگر آپ یہ نہیں کر پاؤگے اب تو آپ algo نہیں define کر پاؤگے ٹھیک ہے تو کوشش کیجئے اگر آپ یہ چیز کر سکتے ہو تو تب ہی میرے تیسرے ویڈیو پہ آئیے گا اور ہم نے جانا if statement one part two part multiple part جسے ہم necessary loop کہتے ہیں اور ہم نے operators کے بارے میں جانا اور اس میں بھی ہم نے greater than less than greater than equal to less than equal to equal to not equal to and or not operator دیکھا ہم نے جانا کی کیسے ہم one part two part define کر سکتے ہیں multiple part کو کیسے ہم دو طریقے سے define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ بھی جانا کی and or not operator کے کونسے condition true ہونے پر false ہونے پر وہ loop یا logic کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو homework دینے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ homework کر لیا تو سمجھ لیجے کہ آپ کو جو chapter ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہے designer program ایک program بنائی ہے with two indicators ڈو indicator کے ساتھ ٹھیک ہے جس میں آپ and nested loop ٹھیک ہے کیونکہ آپ نیسٹر لوب یوز کرتے ہو کیونکہ آپ دو انڈکیٹر یوز کرتے ہو تو آپ کو ملٹیپل پارٹ میں ہی جانا پڑے گا یہ پروگرام آپ کو جو ہے شوڈ گیو بائی این سیل سیگنلز ٹھیک ہے تو سیمپل ہے آپ کو ایک پروگرام بنانا ہے دو انڈکیٹر کے ساتھ اور یہ ملٹیپل پارٹ لوب ہی ہوگا نیسٹر لوب ہی ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں بائی اوز سیل سیگنلز آپ کو ایز این آؤٹپوٹ دکھانی ہے ٹھیک ہے تو میں نے جو کیلنل چینل یوز کیا ہے اوہ آر ایسا ہی یوز کیا ہے پلیس اسے مت یوز کیجئے گا کوئی بھی دو ٹیکنیکل انڈکیٹر اٹھائیے جسے آپ ٹریڈنگ کرتے ہو اور ایک لوجک ڈیفائن کیجئے اور اس کے بیسز پر ایک پروگرام بنائی ہے جس میں آپ کو بائی اوز سیل سیگنل ملے ایک دوسرا پروگرام بنائی ہے جس میں آپ یوز کیجئے بولین ویریبلز اور بولین ویریبلز کا ہی استعمال نہیں کرنا ہے اس میں اور بھی اوپریٹرز ہے اس کا بھی استعمال کرنا ہے لیکن جیسے میں نے یہاں پر ایف لوب بنایا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کوشش کیجئے کہ ایک بولین ویریبل بھی ہو جس کو آپ ایک کنڈیشن میں یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے design a program with boolean ویریبلز as one condition in the nested loop مطلب multiple path loop ہی بنانا ہے آپ کو لیکن ایک بولین ویریبلز کے ساتھ ٹھیک ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کونسے پارٹ میں پرابلم ہے یا تو کونسا پارٹ آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہا تو میں ایک اور ویڈیو اس پرٹیکلر سیکمنٹ پر اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا اس کے علاوہ آپ میرے ویڈیو پر آ سکتے ہیں جس میں میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا بہت سارے سرویسز میں آپ کو پروگرامز مل جائیں گے جو آپ کے ڈیلی ڈیوز کے لئے بہت کام کیا ہے جیسے کی اپسن چین ڈیٹا اور مائکروسوفٹ ایکسل ویڈ پی بھی ہے آپ کو ہر پرٹیکلر انٹرول پر آپ کو اپسن چین ڈیٹا دیتا ہے ایکسل پر ایکویٹی اینڈ فیوچرز ڈیٹا اینالیسس آن ایکسل یہ چیز آپ کو مل جاتی ہے ایکسل پر جس پر آپ ایکویٹی اور فیوچرز کے ڈیٹا کو ایک ساتھ اینالیس کر کے سمجھ سکتے ہو کیا وہاں پر لونگ بیلڈ اپ ہو رہا ہے شورٹ بیلڈ اپ ہو رہا ہے شورٹ کورنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ اپسن چین ڈیٹا کو ہر پانچ منٹ کے انٹرول پر ریکارڈ کر سکتے ہو یہ بھی ایک پروگرام ہے ایکسل بیس ہے اس کے علاوہ ایک پروگرام ہے جس میں ایک پری ڈیفائن سٹرکچر میں ہم ایف این او کے سارے سٹاکس کے ڈیٹا ہم دو فائل سے سوٹ کرتے ہیں اور وہاں سے اس ڈیٹا کو نکال کے اس پری ڈیفائن سٹرکچر میں ڈالتے ہیں آپ یہاں پہ یہ چیز دیکھ سکتے ہو یہ والا یہ ایک پروگرام ہے جو آپ کے بہت ہی فائدے مند رہ سکتا ہے دیکھیں ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو اس کے بعد جو ہے آپ چین ڈیفائن کرنے کی سوچتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوجکس جو ہے وہ بہت اچھے سے ڈیفائن ہو تو کیوں نہ ہم آپشن گریگز جو کی آپشن ڈیریویٹیوز میں بہت ہی مہینے رکھتا ہے اس پر کوئی لوجک بنانے کی کوشش کریں تو اس کے لئے ہمیں ہر ایک پانچ میرٹ کا ڈیٹا چاہیے ہوگا آپشن گریگز کا جو کی یہ شیٹ کرتی ہے یہ آپ کو ایک پرٹیکلر شیٹ پہ سارے سرائک پرائزز کے آپشن گریگز کے ڈیٹا پروائیڈ کرتی ہے ڈیلٹا ویگا ٹیٹا گیارما یہ ساری چیز ہے اس کے علاوہ آپ نیر نیکس فار منز کے آپشن چین ڈیٹا کو ریکارڈ کر سکتے ہو ہر ایک پرٹیکلر ٹائم انٹرول پر تو یہ پروگرام ہے اس کے لئے اور اس کے علاوہ ایک پریمیم ڈی کے انالیسزز کا پروگرام ہے ایکسل بیس جس میں ہم ایویلویٹ کرتے ہیں پریمیم ڈی کے کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کی کون سے سائیڈ بہت زیادہ پریمیم ڈی کے ہو رہا ہے کیونکہ جہاں پہ بھی زیادہ پریمیم ڈی کے ہوتا ہے اس کے اپوسٹ ہی اس کے ایکارڈنگ ہی مارکٹ موو کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے پروگرام سے اس کے علاوہ میں پاس ایک فنڈمنٹل ریشو انالیسزز کا ایک پروگرام ہے جب بھی آپ کوئی نیویش کرنے کی بارے میں سوچتے ہو اور بہت زیادہ پیسہ لگانے کے بارے میں سوچتے ہو آپ کا ہارڈ این منی لگانے کے بارے میں سوچتے ہو تو سب سے پہلا جروری چیز جو کرنا ہوتا ہے وہ جاننا ہوتا ہے کیا وہ کمپنی اچھی ہے یا نہیں کیا وہ لانگ ٹرم میں آپ کو پیسے بنا کر دے گی یا نہیں تو یہ پروگرام جو ہے یہ فنڈمنٹل ریشو انالیسز کرتا ہے ایک آپ کو اوورلوک دیتا ہے کی کمپنی کیسی ہے آپ کو انیویش کر کے چلنا چاہیے یا نہیں وہ اس سمیے پر آپ کو بتاتا ہے تو کوئی بھی نیویش کرنے سے پہلے اس پرٹیکلر پروگرام کا ضرور استعمال کیجئے اور سمجھئے کیا میں لانگ ٹرم کے لئے کوئی سٹاک میں جا سکتا ہوں یا نہیں میرے چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو Thank you موسیقا